آخر کار ایک ہفتے بعد زندگی کی جنگ کو ہار کر دنیا کو الویدہ کہہ گئی بہادور یوتی بلیہ زلے کی نگرہ تھانا انترگرد تاڑی بڑا گاؤں نواز نے کمارے کمکم آخر کار ایک ہفتے بعد اپنی زندگی کی جنگ کو ہار کر اس دنیا کو الویدہ کہہ گئی ویدی تھوکی دنانگ چودہ دیس دو جاربائیس کو اپنے ہی گاؤں میں لگ رہے راملہ کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے تتہا اچانک میلہ سے یوتی گائب ہو جاتی ہے تتہا گائب ہونے کی بات کو سن کر یوتی کے پریوار کے لوگوں دورہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اپنے گھر میں مون رہنا تتہا اس کی جانکاری کسی کو نہ بتانا ایک پکشو پرسن کھڑا کرتا ہے ایک بڑا پرسن ہے تتہا دنانگ پندرہ دس دو جاربائیس کو اچھی تاوستہ میں بشروب گاؤں کے پولیا کے نیچے اچھی تاوستہ میں یوتی کو لوگوں دورہ دیکھنا تتہا اس کی جانکاری پولیس کو دینا اور سوچنا پا کر نگرت ہانے کی پولیس موقع پر آنا تتہا یوتی کے پریوار کے لوگوں کو اس کی جانکاری ہونا موقع پر اچھا تاوستہ میں پڑی یوتی کو کمکم کے روپ میں پہچان کرنا یہ ایک سوچنی پرسن ہے کیونکہ جب تک یوتی کا کہیں پتہ نہیں تھا تب تک یوتی کے پریوار کے لوگوں دورہ صبح میں بھی کسی کوئی جانکاری نہیں دیا گیا ان لوگوں کا بیوار ایک بار سوچنے پر مجبور کرتا ہے جب یوتی دنانگ 21 دس دو جاربائیس کو علاج کے دوران موت کے گال میں سام آ جاتی ہے اور اس کی جانکاری جب میڈیا کے لوگوں کو ہوتی ہے اور میڈیا کے لوگوں کے دورہ یوتی کے پیتہ رویندر پانڈے سے جب میڈیا کے لوگوں نے پوچھا کہ جب کمکم میلا دیکھ کر گھر نہیں لوٹی تو کیا آپ نے سپنا کے گھر جا کر اس سے پھر نہیں پوچھا کہ تم تو آ گئی ہو پھر کمکم کہا ہے اس پر رویندر پانڈے کا کہنا تھا میں سپنا کے گھر گیا اور سپنا سے پوچھا تو سپنا نے بتایا کمکم تو نوشات کی ساتھ تھی اس پر جب میڈیا نے رویندر پانڈے سے پوچھا کہ آپ نوشات سے کمکم کی بارے میں نہیں پوچھا تو رویندر پانڈے کا کہنا تھا میں نا ساتھ سے پوچھا تو بہادر بٹیہ کمکم جو ہے چودہ ساری کے چار بجے سام کو یہاں سے میلہ دیکھنے کے لیے اپنے سہیلی سپنا کے گھر جاتی ہے اور سہیلی کے ساتھ میں وہ میلہ میں جاتی ہے جب تو اسے پھوا دور اپنے بڑی بہن کو لے کر کے اور جب سپنا کے گھر جاتی ہے تو سپنا دورہ یہ کہا جاتا ہے کمکم دورہ یہ کہا جاتا ہے کہ میں سپنا کے ساتھ میں میلہ میں آؤں گی لیکن جب سونم کی پھوا سونم کو لے کر کے میلے میں جاتی ہے تو سپنا سے سونم سے کمکم سے سونم کی پھوا سے ملاقات ہوتی ہے اور سونم کی پھوا دورہ کہا جاتا ہے کہ بیٹی چلو گھر چلا جاتا ہے لیکن نا ساتھ لیکن وہ کہتے ہیں کہ چلو پھوا میں سپنا دیدی کے ساتھ میں آتا ہوں لیکن سپنا کے ساتھ سے اس کا گھوم ہو جانا اور جب سات بجے کمکم کی پھوا سپنا کے گھر جاتی ہے اور سپنا سے پوچھتی ہے کہ کمکم کہاں ہے تو وہی پر ڈارگ میں ڈال رہا یہ بہت کوچھنے کی بات ہے میں میلے میں جاتی ہے اور میلے میں پہلے وہ سپنا کے گھر جاتی ہے کہتے ہیں بیٹی چلو تو کمکم دوارہ کہا جاتا ہے کہ میں سپنا دیدی کے ساتھ میں آؤں گی لیکن آپ کے بہن کا کہانا ہے کہ کمکم جو ہے سپنا کے ساتھ میں میلے میں دکھائی تھی اس کے بعد وہ کہاں گئی سپنا سے ہم نے پوچھے تو میلے میں دکھائی تھی آپ سے وہ اس طرح کی بات بتاتی ہے اور آپ کے بہن سے وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ ساتھ میں آتے ہیں تو کیا یہ معاملہ تو دو طرح کا لگ رہا ہے آخر میں معاملہ اس میں کیا ہے آپ کتنے بجے اس سے پوچھنے گئے تھے کس سے سپنا سے چھاڑے چھا بجے گئے تھے آپ کی بہن جو ہے سات بجے اس کے گھر جاتی ہیں اور کہتی ہے کہ ہم اور کم کم جو ہے کہ میلہ سے بہت پہلے ہی آ چکے ہیں کیا کم کم نہیں گئی تو اس کے بارے میں آپ نہیں پوچھا ہوں سے تو کوئی نہ کہ نوستاد کی گھاری پر گئی تو نوستاد سے پوچھے میلے میں لگتی کو دیکھے ہو تو کھا کہ ہاں دیکھے ہیں وہ کہیں کہ نوستاد کہا کہ چلو گھر تو کوئی جنہیں ہم نہیں جائیں گے اچھا یہ بتائیے سپنا کے کہنے انسار آپ نے نوستاد مکم سپنا کی ہاں آپ سے کوئی کے گوئے گی یہ بات سکتے بار آپ سونم کے ساتھ پھر لے کے میلہ میں گوئے گی یہ بات سکتے بار آپ سے آپ سپنا سے کم کم سے میلہ میں ملہ کار بھی بھائی یہ بات سکتے بار اچھا بات سکتے بار آپ کی دوارہ جوان بھا کی کم کم کے میلہ میں کوہل بھی بھا کی بیٹی تو چلو اب ہم نے چلو تینجا انسے کم آپ لو بات کی جو تبیب خراب ہے ان کا روکے یہ ان کا تبیب خراب روکے یہ یہ بات سکتے بار لیکن جب روکے یہاں گئی آ سات بجے جب سپنا کی گھریں گئی تو سپنا آپ سے یہ نوہ جن کو ہلے بھی آ کی ہم آنکے آگر بن جا وہ گل بھی اکینا جب پوچھے تو بولی کی بوا بولی آ رہے کو نہیں آ رہے بولی کے بلاو سادھ بلا رہا ہے وہ آگے تمہاری مریت تبیت خراب اچھا یلدی چلو گاڑی سے ملے چلو مطلق یہ سپنا دوارہ نوستاد کو سپرد کیا گیا یہی ہم جانا چاہتے ہیں اچھا اچھا